پاکستان کا ملٹی گائیڈڈ لانچ راکر سسٹم فتح ون کا کامیاب تجربہ پاک فوش میں شعبہ تعلقات عامہ کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتقار نے کہا کہ پاکستان نے ملٹی گائیڈڈ لانچ راکر سسٹم فتح ون کا کامیاب تجربہ کر لیا فتح ون 144 کلومیٹر تک روائیتی ہتھیار لے جانے اور دشمن کے ٹھکانوں کو دور تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے کارکن جماعت کا اصل اساسہ ہیں آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی بے نامی جماعت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی پوری آزاد کشمیر میں کارکنان کی محنت سے ایک بار پھر کلین سویپ کریں گے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کا مسلم لیگ نون بھمبر کے عہدے داران کے اجلاس سے خطاب کشمیریوں کی سرزمین سے کشمیریوں کو ہی بے دخل کیا جا رہا ہے بھارتی حکومت نے گجر اور بکروال خاندانوں کے جنگلات میں تعمیر کچھے گھروں کو مسمار کرنے اور انہیں بے دخل کرنے کی کاروائیوں کو مزید تیز کر دیا اور ایک کمبے کے لگائے گئے سیپ کے سینکڑوں درختوں کو بھی کار دیا گیا بے سینکڑوں خانہ بدوش کمبے کشمیر کے بالا علاقوں میں پتھر اور لکڑی کے بنی جھونپریوں میں رہتے ہیں تاہم برہباری کے آقاز سے ہی وہ یہ علاقہ چھوڑ کر نسبتاً گرم علاقوں کی رہ لے لیتے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی ہدایت پر آٹے کی فیمن قیمت میں دو سو روپے کمی کر دی گئی اس کمی کے لیے فونے دو عرب روپے کی سبسیڈی کی منظوری وزیراعظم آزاد کشمیر نے دے دی آزاد کشمیر میں ملنے والا آٹا پاکستان کی نسبت انتہائی کم قیمت اور غزائیت سے برپور ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ مشتاق احمد منحاس نے کوٹلی میں سینئر صحافی شوکت علی ناز اور دیگر وفات پا جانے والوں کیلئے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرہومین کے درجات کی بلندی اور لواہقین کیلئے سبر جمیل کی دعا کی زلعی انتظامیہ کوٹلی نے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے آفات سماوی کے متاثرین میں امدادی رکوم کے چیکس تقسیم کر دیئے مسیبت اور مشکل کی ہر گھڑی میں حکومت آزاد کشمیر متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے زلعی انتظامیہ کوٹلی ڈیریکٹر جنرل میں حکمہ اطلاعات راجہ ازر اقبال نے ڈیگی ٹواریزم ارشاد احمد پیرزادہ کے حمدہ کشمیر پریس کلپ بھمبر کا دورہ کیا نو منتخب صدر پریس کلپ چودری جمیل اور دیگر عدداران کو مبارک بات دی اور کہا کہ حالیہ دور حکومت نے صحافیوں کی فلاحوں بہبوت کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں زلعی انتظامی کوٹلی نے پولیس کے ہمراہ شہر کے مختلف کاروباری مراکز بینک ہوتلز مختلف مارکیٹوں اور دیگر جگہوں پر کرونا وائرس سے بچاؤں کے حوالے سے ایس او پیز پر عمل درامت کو چیک کیا اور وائرس سے روک تھام کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی حکومت آزاد کشمیر تمام ازدام سیاحت کے فروغ کے بارے میں اقلابی اقدامات اٹھا رہی ہے بھمبر کے صحافی سیاحت کے فروغ میں افنا بھرپور کردار ادا کریں گے ڈیریکٹر جنرل ٹواریزم ارشاد احمد پیرزادہ کی بھمبر میں صحافیوں سے گفتگو ناشتہ میں چائی کی جگہ گازر کا جوس پی لیا جائیں تو بہتر ہے گازر کا جوس خون صاف کرنے یا خون بنانے اور بنائے درست رکھنے میں مدد دیتا ہے گردے میں پتھری توڑنے کے لیے بھی گازر کا جوس مفید گازر بلغمی بیماریوں خون کی خرابی دل کی بے قائدہ دھڑکن اور جرکان کے لیے بھی مفید ہیں سعودی عرب کی شابدللہ یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے سائنسانوں نے مصنوعی جلد ایجاب کر لی ہے یہ جلد مصبوط اور لجتدار ہونے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو محسوس بھی کر سکتی ہے مائرین کے مطابق اس جلد کو مصنوعی اعظام استعمال کیا جائے گا جلد خودکار طریقے سے مرمت ہو جاتی ہے اس ایجاب کو الیکٹرونک جلد کا نام دیا گیا ہے انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم روان سال پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کرے گی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم روان سال پاکستان کا دورہ کرے گی اور مہمان ٹیم گراچی میں دو ٹی ٹوینٹی اور تین ایک روزہ انٹرنیشنل میچز کھیلیں گی